حضرت بنام نے دو آجانے زہر ندی اے قدرت خدا کی دیکھو نا اے مطلق سہر ہوئی اللہ اکبر اللہ اللہ حب ہر سوالے بھی سنے دے تھے جن کو وہ کیا جہاں دی ادا نے بلا لی تو گائز فانلی آج میں آپ لوگوں کو لے کر آم گجرات کی احمد آباد کی سب سے بڑی درگاہ شاہ عالم تو آج میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ احمد آباد شہر آپ لوگ کیسے جا سکتے ہو اور احمد آباد جانے کے بعد آپ کو سستور اچھا روم سستور اچھا کھانا اور سستور اچھا ہوتل کہاں پر ملے گا اور آپ کو بس ٹیمپو کا کیا بھارا لگے گا کیا پرائس رہے گا ٹکٹ پرائس تو پوری جانکاری کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سستور اچھا ہی ہے اور آن نہیں تو پھر احمدہ بات ٹکٹ کٹوانے آپ کو جانے ہی پڑے گا تو یہاں پر ہم لوگوں کو ابھی نورمل بس ملے گی جو ابھی یہیں پہ ملے گی میں دکھا دیتا ہوں یہ درگا شریف ہے درگا شریف کے پاس میں ہی ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں یہ دیکھ سکتا ہے میرا بیگ ہے تو اب بس آئے گی یہاں پر تمہیں یہاں سے بس سے بیٹھ کر کے احمدہ بات جاؤں گا پہلے اور احمدہ بات جانے کے بعد میں پھر میں وہاں شالم درگا شالم درگا کی زیادہ کرانے کے بعد پھر شام کی بس جو ہے نا وہاں سے بک کرا لوں ہاں از میر کے لئے کیونکہ احمدہ بات سے ہر جگے جانے کے لئے ملتی ہے وہ دیکھ وہ سامنے آرہی ایک درگا ایک سامنے بس آرہی ہے ابھی ہم دیکھیں کہاں جانے والی ہے ایک تو یہاں گجراتی میں لکھاوا ہے تب پتہ ہی نہیں چلتا یہ احمدہ بات جائے گی کیا یہ کہاں جا رہی ہے یہ احمدہ بات نہیں آگی یہ لوکل بس ہے احمدہ بات نہیں جائے گی یہ محسانہ تک جائے گی اب یہ احمدہ بات والی آگی تو اس میں بیٹھوں گا اور پھر اس کے بعد ٹکٹ بھی کروا کے دیکھتے ہیں تو آپ لوگ سیپٹی کا دعا لگتے ہو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ رات کو بھی کبھی بھی آپ جارہو تو سلیپر سے جاؤ گا تو آپ کو احمدہ بات ہی جانا پڑے گا اور باقی یہاں سے لوکل بس سے بہت ساری مل جاتی ہے تو دیکھ سکتے ہو گا سامنے اونجہ شریف کے درگاہ میرہ علی داتار باپو کی یہاں کا میں نے آپ لوگوں کو پورا بلوگ دکھائی دیا ہے ماشاءاللہ اور اگر آپ لوگ چینل پر نئے آئے ہو تو مشٹر خان اجمیر اونجہ شریف درگاہ سرچ کرنا تو آپ کو ساری ڈیل اور بابا جان کی کرامت کے بارے معلوم پڑ جائے گی احمدہ بات احمدہ بات تو گائز فارلی میں محسانہ پوچ چکا ہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہو تو گائز میں آپ کو بتا دوں جو وہ بس ملی تھی نا تو وہ بھی نہیں گئی تو کیونکہ بس ساری بھرکے جاری تھی یہاں پر کھالی بلکل بھی نہیں تھی تو میں نے ماروتی وین پکڑی ہے جو میرے کو ماتر سو ایک سو دس روپے کی پڑی ہے جو میرے کو ماتر دو سے دھائی گھنٹے میں احمدہ بات چھوڑ دے گی تو باقی باتیں احمدہ بات پہنچ کے آپ کو بتاتا ہوں روم اوم کی جانکاری دیتے ہیں اسلام علیکم گائز میں آپ کا دوست مشٹر خان تو فانلی آس کا بلوگ میں رہی ہے کہ آج میں آئے ہوں احمدہ بات شہر میں تو احمدہ بات بھی شہر میں سب سے بڑی درگاہ یہاں کی جو کی شعالم درگاہ ہے ماشاءاللہ تو آج ہم یہی پہ جا رہے ہیں تو آج آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ باوزن کون تھے کہاں سہت ہے باوزن کی کیا کرامت ہے اور یہاں کا محول کیسا ہے اور آپ لوگ یہ احمدہ بات کے شہرم درگاہ میں کیسے آ سکتے ہو تو یہاں پہ بھائی ہمارے پہلے تو اوٹو والے بھائی ان سے جانکاری کریں گے اس کے بعد مندر جائیں گے جو کیا ہمیں خادم صاحب ملیں گے صوبہ خان جی نام ہے نا صوبہ خان جی خادم صاحب ملیں گے ان سے بھی جانکاری کریں گے تو بھائی جان یہ بتائیے کہ جیسے کوئی بندہ یہاں سے بس اسٹینگ جا رہا ہے تو کیا چارج لگے گا اپنا چالیس روپے بس ٹین اور ریلوے سٹیشن سور پہ آپ کو ماتر سور پہ میں ریلوے سٹیشن سے آپ بولو گے شالم درگا جانا ہے تو سور پہ میں آپ کو شالم درگا چھوڑ دیں گے ریلوے سٹیشن سے اور بس سٹیشن سے چالیس روپے میں آپ کو چھوڑ دیں گے اچھا یہ بتائیے یہاں پہ آس پاس میں روم بھی ملتے کہ ہوتل وغیرہ رہنے کے لئے یہاں نہیں ملتے تو جیسے روم اگر لینا ہے کسی کو تو کہا پہ بیش ٹی ملے گا پرائس میں روم کو آپ کو ہوتا ہے سٹی میں ملے گا سٹی میں ملتا ہے بس ٹین یا ریلو سٹیشن کے پاس ریلوے سٹیشن کے پاس ریلوے سٹیشن ہے رولی پرود ہے کیا اسٹرٹس کیا ہوگا روم کا روم جیسے پرمان ہوتا ہے ملتا پانسو سے سٹارٹ ہے سا سا سو روپے سا سو روپے سے سٹارٹ ہے یہاں پر چائے کی دکانے ماشاء اللہ تو ہم نے ابھی چائے پیئے یہاں پر ہم نے چائے پیئے ہمارا کو کسی لگی چائے آتی اچھی تھی نا یہاں کی بیشٹ چائے تھی اور یہاں پر خانی کی اٹل آس پاس میں ابھی تو نہیں ہے بھائی خانی کی اٹل کام پر ہے یہاں پر آس پاس میں یہاں اس طرف روڈ میں نا غلقی تب پانچ منٹ کا راستہ دو منٹ کا راستہ ہے تو اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو مین گیٹ پڑھے گا یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ گیٹ پڑھے گا میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اور اس کے پہلے ایک اور گیٹ پڑھتا ہے وہ والا تو یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر کافی شاندار ہے جیسے اجمیر شریف میں پورا مارکٹ ہے نا ویسے یہاں پر بھی یہ پورا مارکٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہو جیسے اجمیر شریف میں پورا مارکٹ میں سامان بکتا ہے اسی طریقے سے ہاں بکتا ہے بائیس مارکٹ کا نام کیا رکھا ہے آپ لوگوں نے سالم یہ مارکٹ پورا ہے وہاں سے لے کر کے یہاں تک اچھا اس گیٹ کو کیا بولتے آپ لوگ نہیں یہ گیٹ کا نام کیا ہے سالم سرکار گیٹ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ تو چلو یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کافی ساری دکان ہیں جیسے کہ آپ کو جو بھی چاہیے تصبیر وغیرہ یہاں پہ پتھر وغیرہ نگینہ وغیرہ بھی ملتے ہیں کپڑے بھی ملتے ہیں اور یہ رہا یہاں کا گیٹ اور یہاں پہ چائے کی دکان بھی ہے اور یہاں پہ پارکن بھی ہے جو بھی زہر ہی نہ آتا ہے جہاں تر کاروار لے کے آتا ہے تو شاید یہاں پہ پارکن بھی لگتی ہے بھائی یہاں پارکن کا کوئی چارج لگتا ہے کیا کتنا روپے سمتنگ کتنا روپے چارج لگتا ہے سمتنگ یہاں کا جیسے کوئی اج میر سے گاری لگتا ہے پارکن کرانا ہے 50 روپے 50 روپے لگتا ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ پارکن پہ کھڑی کرتے ہیں خود کی کار تو آپ کی کار روم آس پاس میں نہیں ملے گا یہاں پہ یہاں پہ روم بھی ملتا ہے مطلب یہاں ایک کلومیٹر دو کلومیٹر کے اندر آدھا کلومیٹر کیا اسٹارٹس کیا ہوگا روم کا سیحت ہزار پان سو پندرہ سو ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو صوبہ خان جی سے ملاتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ جو گیٹ میں آپ لوگوں کو دکھا ہے یہ دیکھئے تو یہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسا جمیش شریف میں بابا لوگ آپ کو ملیں گے ویسے یہاں پہ بھی ملیں گے تو ایسے بابا لوگوں کی زیادہ زیادہ آپ لوگ help کر سکتے ہو یہ دیکھئے اور یہاں پہ جب آپ آتے ہونا تو سب سے پہلا یہ تیسرا گیٹ ہے پہلا تو ایک گیٹ ہم کو ملا اس کے بعد دوسرا گیٹ ملا اب یہ تیسرا گیٹ ہے ہاں اس گیٹ کا نام کچھ پتا ہے کہ کیا نام ہے تو یہاں پہ یہ گیٹ ہے پھر اس گیٹ کے بعد میں آپ لوگوں کو یہاں پہ چپل جوتے جمع کرانے پڑتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ ابھی وہ تو سائے ہسٹری سبہ کانجی سے جان دیں گے یہاں پہ چپل جوتے جمع کرائے جاتے ہیں جو بھی زارین آتے ہیں بھائی صرف چپل جوتے جمع کرتے ہو یا بیگ بھی جمع کر لیتے ہیں صرف چپل جوتے اچھا مدب کتنا روپے پڑا مدب ایک جوڑی کا ایک جوڑی کا کتنا پانچ روپے پانچ روپے جوڑی چپل جوتے کا لگتا ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ چپل جوتے جمع بھی کرا سکتے ہو اور رگ بھی سکتے ہو یہ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ کافی پیارا محول ہے یہاں کا سام کے بچوں کی پانچ یہ دیکھئے شاہاللہ کی درگا اور یہاں پہ جب آپ انٹری ہوتے ہو نا تو انٹری ہوتے ہی ساتھ آپ کو ٹوپی کی دکان مل جائے گی اور یہاں پہ وزو کھانا بھی آپ کو مل جائے گا یہ دیکھئے کتنا پیارا کتنا خوبصاد وزو کھانا یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ یہاں کا وزو کھانا ہے اور یہ یہاں کی سب سے بڑی مججد ہے جو کہ ابھی میں صوبہ کھان جی ملیں گے ان سے ہی جانکاری کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا میں تو وہ یہاں کافی شاندر دیکھ سکتے ہو یہاں کی یہ مججد کیا بلتے ہو وزو کھانا ہے یہ ہی مججد یہاں کی یہ دیکھ سکتے ہو کافی خوبصاد مججد ہے ماشاءاللہ اور یہ دیکھئے یہاں پر یہ ہے درگا شاہ علم ماشاءاللہ یہ دیکھئے کتنا خوبصاد پیارا منجر ہے یہاں پر اب یہاں کے بارے میں جانکاری بہو جان کی کرامت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے سبحان اللہ یہ اندر ورات کی سب سے بڑی درگا ہے ایک وزو کھانا وہاں پر بھی شادو لیڈیس کا وزو کھانا ہے دیکھئے کتنے خوبصاد پیاری مججد ہے یہاں کی اور ابھی صبح خانج جائیں گے انہیں سے جانکاری کر کے آپ کو بتائیں گے جو یہاں کے خادم ساڑا ہے میں بگمول پیارا ہوں گے یہ چیر آگزاں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک اور درگا بھی ہے یہاں پہ ایک گیٹ بھی ہے اور یہ دیکھئے جی اندر بابو کو ملنے اندر بابو ایک اور بابا آنڈا یوں اس آبیبا سفا کی ارض مشتفہ تے کیا شاہے امبیاں دیکھا تب بطہرنا ہوئی آنڈ مشتفہ وہ دبرل للایت میں پہ گاہ میں جبریاں میں نے تو مشتفہ کو عدب دے کیا سلام عادت سلام سن کے خدا کا دیا پیا تو غبرائیل نے کہا خیر الانام تے اللہ کو ہے پیال تمہارے غلام اسے ہو فرما رہا ہے آپ اسے یہ رب زلگلال ہوگی نہ صبح دیں گے نہ ہو جب تک آجاں بلال آش کے مشتفہ کی آجاں میں اوہ اللہ اللہ ہاں وہ کتنا سر تھا ہر سوالے بھی سن دے تھے جن کو اوہ کیا جہاں دی ازان بلالی اوہ سوالے بھے سن دے تھے جن کو اوہ کیا جہاں دھی ازان بلالی سوالے بھی سن دے تھے جن کو اوہ کیا جہاں دی ازان بلالی سبان اللہ یہ سالم شرکار ہے اگر انہوں نے علی ہے بسم اللہ رب وحمن وحفیل شلال اللہ هو علیہ وآلہ وسلم سلاة و سلام علیہ وآلہ وسلم سلال اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم سبان اللہ بات کیا رہا ہے سلام علیہ وآلہ وسلم ہجرہ ہے جہاں پہ بیٹھتے ہیں وہ یہاں کے خادم صاحب وہ انہی کے پاس ہی جا رہے ہیں جہاں ان کے بیٹھا کے وہیں بیٹھتے ہیں نا وہ یہیں بیٹھتے ہیں یہیں پہ جا رہے ہیں یہ ہمارا چھوٹو ہے بہت مدد کر رہا ہمارے لئے ایک اور چپڑ یہ دوسرا گیٹ ہے یہاں پہ چپڑ رکھتے ہیں میں پہنچ چکا ہوں یہ سبا خان جی کے گدی ہے یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں اسلام علیکم حجرت جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم کو حجرت مل چکے ہیں ماشاء اللہ تو جو بھی زہرین حضرت آنا چاہتے ہیں یا پھر آپ سے کونٹیک کرنا چاہتے تو آپ سے کیسے ملاقات ہوگی کہاں پہ ہوگی مطلب یہ اس کو کہتے ہیں بلند دروازہ تو باقی سکین پہ نمبر بھی دے دیں گے آپ ان سے کونٹیک کر سکتے ہیں باقی آپ کو یہ گدی پہ مل جائیں گے اچھا جی اگر آپ یہاں پہ موجود نہیں رہیں گے تو پھر آپ سے کیسے رابطہ ہوگا ہمارے بیٹے رہیں گے سم سالم اچھا وہ بھی یہاں ہی بیٹھتے ہیں یہ راجلی میں ٹھیک ہے آپ کو جیارت کریں گے جی جو گجرات کا سب سے بڑا سر جنگی گجرات میں سب سے بڑے دروار ہے ہم سب یہ مصطفیہ ہم نام مصطفیہ ہم کلام مصطفیہ ہم عمر مصطفیہ اور یہاں کئی موجود آ جاتے ہیں اسے مجید میں آپ کے تک نوبارہ حضور کے تک نوبارہ تو گائز فانلی اب میرا پارٹ ٹو آگا تو پارٹ ٹو میں میں آپ کو ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گا کہ بابا جان کون تھے کہاں چاہے تھے بابا جان کی کیا کرامہ تھے تو پوری جانکاری کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور لہبان بھی دکھاؤں گا قصہ میں لہبان ہوتی ہے اور روسنی کی دعا بھی سنواؤں گا یہاں کی آپ لوگوں کو